اب آج کی ایک بڑی خبر اب ہم آپ کو کشمیر کے آتنکوادی یاسین ملک کو ہوئی عمر قید کی سزا کے بارے میں بتائیں گے آج کا دن بڑا شب ہے اور یہ بڑی اچھی خبر خبر بتاتے ہوئے ہمیں خوشی ہو رہی ہے آپ کو نبھے کے دشک میں اسی یاسین ملک کی ہمارے دیش میں جے جے کار ہوا کرتی تھی اور یہ خبر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے اب ستیاں ہمارے دیش میں بدل رہی ہیں کشمیر میں کیا بڑے بدلاؤ آ رہے ہیں دو دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لاکھوں پریٹک اب کشمیر پہنچ رہے ہیں کشمیر کے ہوتیلز میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے یاسین ملک جیسے جو نیتا ہیں انہوں نے دشکوں تک اس لیے وہاں پر اتنی اشانتی پھیلائی کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ بھارت کا کوئی دوسرا ناغرک کشمیر پہنچے وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ کشمیر کے ہوتیلز کھچا کھچ پریٹکوں سے بھرے رہے ہیں یاسین ملک جیسے جو لوگ ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ کشمیر پاکستان سے مل جائے اور آج یاسین ملک جیل میں ہے اور عمر قید کی سزا اسے ملی ہے یہ بدلاؤ ہے یاسین ملک کو نبے کے دشک میں ایک پرتبہ شالی یوہ نیتا کے طور پر پر پروجیکٹ کیا جاتا تھا دیش کے پردھان منتری اور دنیا کے بڑے بڑے نیتاؤں سے اس کی ملاقاتیں ہوتی تھی تصویریں دکھائیں گے ہم آپ کو دیکھئے ڈاکٹر من مہن سنگھ کے ساتھ یہ آتنکوادی کھڑا ہوا ہے تصویریں کھچوا رہا ہے ایک زمانہ وہ بھی تھا دیکھئے اور اس زمانے میں یہ بڑے بڑے نیتا یہ سمجھتے تھے کہ یاسین ملک سے ملنے سے وہ لبرل نظر آئیں گے وہ دھرم نرپیکش نظر آئیں گے اور وہ کشمیر کی ایک آواز کے ساتھ ہمارے دیش میں یاسین ملک کو کشمیریوں کی آواز مانا جاتا تھا ہمارے دیش کے نیتاؤں نے ہمارے میڈیا نے بدھی جیویوں نے اکباروں نے آتنکوادیوں کے بارے میں دشکوں تک اس آتنکوادی کے بارے میں آپ کو بھرم میں رکھا آپ کو غلط فہمی میں رکھا اور وہ اس آتنکوادی کو شانتی کا پجاری بتاتے رہے امریکہ کے ایمبیزلر کے ساتھ تصویر دیکھئے آپ اس آتنکوادی کی یہ امریکہ کے راج دوتھ ہیں کتنی خوشی سے یاسین ملک کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں گلے لگ رہے ہیں لیکن اب جا کر اس آتنکوادی کی سچائی سامنے آئی ہے اور اس معاملے میں اب جا کر کہیں نیائے ہوا ہے این آئی اے کورٹ نے یاسین ملک کو جس معاملے میں عمر قید کی سزا آج سنائی ہے آج آپ کو اس کیس کے بارے میں بھی جاننا چاہیے یہ پورا معاملہ ٹیرر فنڈنگ کا ہے ٹیرر فنڈنگ کا مطلب ہوتا ہے آتنکوادیوں کو پیسہ اور ہتھیار پہنچانا اور اس کے لئے الگ الگ دیشوں سے پیسہ اکھٹا کرنا یعنی فنڈنگ اکھٹا کرنا دو ہزار سولہ میں جب آتنکوادی برہان وانی کشمیر میں ایک انکاؤنٹر کے دوران مارا گیا تب کشمیر میں اچانک سے تناؤ بہت بڑھ گیا تھا اس سمیں کشمیر میں ہر دن پتھر بازی ہوا کرتی تھی بڑے پیمانے پر آتنکوادی کشمیر میں حملے کر رہے تھے اس پورے گھٹا کرم کے دوران جب سرکشہ ایجنسیوں نے اس کی جانت شروع کی تو پتا چلا کہ کشمیر کی الگاوادی طاقتیں ٹیرر فنڈنگ سے آتنکوادیوں کی مدد کر رہی ہیں انہیں پیسہ پہنچا رہی ہیں ہتھیار پہنچا رہی ہیں اور یہ فنڈنگ کشمیر کی آزادی کے نام پر جھٹائی جا رہی ہے اس سمیں اس معاملے میں یاسین ملک سمیت کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا جن میں ہریت کانفرنس کے بڑے بڑے نیتہ تھے اس کے علاوہ تب اس معاملے میں پاکستان کے آتنکوادی سنگٹھن لشکر طیبہ اور جیش محمد کا بھی نام اس میں آیا تھا نائیے کے مطابق دوہزار سترہ میں یاسین ملک نے کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے لشکر اور جیش جیسے سنگٹھنوں سے ہاتھ ملا لیا اور اسی کے بعد ہریت کانفرنس اور یاسین ملک کو الگ الگ دیشوں اور ان آتنکوادی سنگٹھنوں کے ذریعے پیسہ پہنچنے لگا اور یہ پیسہ حوالہ کے ذریعے آتا تھا اور اس کے بعد یہ پیسہ کشمیر میں تین طریقے سے استعمال ہوتا تھا پہلا اس سے کشمیر میں چھپے آتنکوادیوں کی مدد ہوتی تھی دوسرا یہ پیسہ پتھر بازوں کو دیا جاتا تھا تاکہ وہ کشمیر میں تناو کو جاری رکھ سکیں اور پتھر بازی لگتار جاری رکھ سکیں اور تیسرا یہ پیسہ ان آور گراؤنڈ ورکرز کو تیار کرنے پر خرچ ہوتا تھا جو اس تھانی سطر پر آتنکوادیوں کی مدد کرتے تھے مخبری کرتے تھے اور وہاں رہتے ہوئے الگاوادیوں کی مدد کرتے تھے یعنی ٹیرر فنڈنگ کا یہ پورا کھیل کشمیر کو بھارت سے الگ کرنے کے لیے تھا جس میں پیسہ پاکستان سے آ رہا تھا جس میں پتھر بازوں کی ٹیم کے کپتان تھے یاسین ملک اور اسے آپ ان تصویروں سے سمجھئے آج جیسے یہ خبر آئی کہ یاسین ملک کو عمر قید کی سزا ملی ہے تو شریع نگر میں اچانک پتھر بازی شروع ہو گئی اس معاملے میں عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اس کی کوپی آج میں اپنے ساتھ بھی لائیا ہوں آپ کشمیر میں آج جو پتھر بازی ہوئی ہے اس کی تصویریں تو دیکھی سکتے ہیں لیکن آج جو عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے عدالت دیکھئے اس میں میں آج بس آدیش کی کوپی لائیا ہوں اس میں لکھا ہے کہ یاسین ملک نے عدالت سے کہا تھا کہ اس نے ورش انیس سو چورانوے میں ہی ہنسہ کا راستہ چھوڑ کر راجنیتی کو اپنا لیا تھا اور وہ مہاتمہ گاندھی کے اہنسک وچاروں پر چلنے لگا تھا سوچئے کتنا بڑا مزاک ہے کہ یاسین ملک جیسا تنکوادی خود کو عدالت میں مہاتمہ گاندھی کا انیوائی اتنی بے شرمی سے بتا رہا ہے اور میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں کہ کوٹ کے فیصلے میں اور کیا لکھا ہے کوٹ کہتا ہے مطلب یہ انیس سو چورانوے سے پہلے ایک آتنکوادی تھا اس کے بعد اس نے انیس سو چورانوے میں آتنکواد کا راستہ چھوڑ دیا اور پھر یہ راجنیتی میں آ گیا لیکن وہ آگے کہتے ہیں جج جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یعنی یہ جو آتنکوادی ہے اس میں کوئی بدلاؤ آیا ہی نہیں اور یہ اصل میں وچاردھارہ سے ویسا ہی رہا جیسا یہ پہلے تھا اور سرکار نے اسے بدلنے کی جو جو موقع دیا اپنے آپ کو صدھارنے کا جو موقع دیا گوڈ فیتھ میں اس نے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور یہ جو آتنکوادی ہے یہ جو ویکتی ہے یہ اس کے بعد بھی ہنسک بنا رہا پھر اس میں لکھا ہے تو یاسین ملک کہہ رہا ہے کہ وہ تو گاندھی کا فالوار بن گیا تھا اور گاندھی کے صدھانتوں کو فالو کر رہا تھا سوچ یہ کتنا بڑا مزا کہیے لیکن عدالت کہتی ہے کہ جو ہمیں ایویڈنس ملے ہیں اس کے حساب سے اس کی جو تصویر ہے جو بات کہہ رہا ہے یہ بالکل اُلٹ ہے اور اس نے اس کے بعد لگاتار ہنسہ پھیلائی ہے وہ کہہ رہے ہیں مہاتمہ گاندھی تو ہنسہ کے بہت خلاف تھے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں مہاتمہ گاندھی کا انیوائی ہوں آپ نے ابھی حال ہی میں کشمیر فائلز نام کی فلم ضرور دیکھ لی ہوگی اس فلم میں بھی ایک ایسے ہی آتنکوادی کو دکھایا گیا ہے جو خود کو نئے دور کا گاندھی بتاتا ہے اور پوری دنیا کو برحمت کرتا ہے اب اس میں اگر آپ دیکھیں گے اس فلم میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے